بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پرگرام کڑوی بات اور میں ہوں صلفکار پیر ناظرین مہنگائی ایک ایسی گاڑی ہے جس میں کوئی ریوست گر نہیں ہے اور یہ میں صرف پاکستان کی بات کر رہا ہوں پاکستان میں یہ جب آگے بڑھ جائے تو پھر کوئی مائی کا لال اسے واپس نہیں لاسکتا ہم نے دیکھا ہے کہ متعدد چیزوں کی جب قیمتیں بڑھتی ہیں بڑا کہا جاتا ہے کہ جیسے ہی حالات معمول پر آئیں گے تو قیمتیں بھی واپس آ جائیں گی معمول پر آ جائیں گی لیکن حالات بلے معمول پر آ جائیں قیمتیں واپس نہیں آتی پیٹرولیوں مسنوات کا یہ ذکر کر لیتے ہیں ایک وقت تھا کہ تیزی سے پیٹرول کی قیمتیں بڑھتی جا رہی تھی اور اس کی آڑ میں ہر چیز کے ریٹ میں اضافہ کیا گیا نہ صرف قرائے بلکہ دیگر اور جو شای خرد و نوش ہے جو اور زندگی کے معاملات ہیں جہاں جہاں سرفیسز دینی ہوتی ہے وہاں ریٹ بڑھا دیئے گئے اور وہانا یہی تھا کہ پیٹرول بہت مہنگا ہو گیا اچھی بات ہے جی سچی بات ہے کھری بات ہے بالکل ایسا ہوتا رہا لیکن اب کم سے کم پر لیٹر اسی روپے وہ کمی ہو چکی ہے صرف یہ میں نگران سیٹپ کی بات کر رہا ہوں اسی روپے پر لیٹر کمی ہو چکی ہے لیکن آپ ذرا سروے کر لیں جائزہ لے لیں لوگوں سے بات کر لیں اور خود مشاہدہ کر لیں کہ قیمتیں کتنی واپس آئی ہیں تو سادہ سا جواب ہے بالکل بھی نہیں ہاں ڈائریکٹ جو پیٹرولیوں مصموعات کا صرف ہے جس نے ڈائریکٹ پیٹرول ڈیزل خریدنا ہے اسے تو کچھ نہ کچھ فائدہ ہو جاتا ہے لیکن اس کے اثرات کے تحت جو اس کی زد میں آئے لوگ ہیں وہ اب بھی مہنگائی سے مارے ہوئے ہیں اور بار بار یہ مطالبہ کرتے رہتے ہیں کہ جناب چلیں گاڑی والے مٹسیکل والوں کو تو آپ نے ریلیف دے دیا لیکن جو پبلک ٹرانسپورٹ پر سفر کرتے ہیں ان کا کیا قصور ہے کیا غربت ان کا قصور ہے کیا غریب ہونا ان کا جرم بن گیا ہے کہ آپ ان کو ریلیف دینے میں ناکام ہے کیونکہ جو قرائے ٹیک کر دیئے گئے تھے فکس ہو چکے تھے اس میں رتی برابر بھی کمی نہیں کی جاری اور یہ میں نہیں یہ عمام کہتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایک اور الزام بھی آجت کیا جاتا ہے اور یہ جو متعدد مسافر ہیں انہیں نے بقیدہ اس سلسلے میں شقائد بھی کی ہے کہ ان کے گاؤں کا جو فاصلہ لکھا گیا ہے مختلف لوکل اڈوں پر وہ اتنا فاصلہ ہے نہیں جتنا لکھ دیا گیا ہے اور لکھا اسی لیے گیا ہے کہ جو ناجائز قرائے وصول کیا جاتا ہے اس کو قانونی شکل دی جا سکے مرید کا ذکر کر لیتے ہیں مرید یہاں سے تقریباً دس کلومیٹر وہ اس کا فاصلہ ہے لیکن اڈے پر آپ جا کر دیکھ لیں وہ چودہ کلومیٹر ہوگا چودہ کلومیٹر کہاں سے پیمیش ہوئی اور کہاں تک کی گئی اس کا تو ذکر نہیں ہے لیکن جب بھی مرید کا قرائے آپ نے بنانا ہے تو پھر وہ چودہ کلومیٹر کے حساب سے ہی ہوگا یہ صرف مرید کی بات نہیں ہے متعدد اور علاقوں میں بھی یہ نسخہ اس کو استعمال کیا گیا ہوگا چلیں اس کو چھوڑ دیں جو برائے راست قرائے مقرر کیے گئے ہیں وہاں پر کون سا روح رائد برتی جا رہی ہے ڈوڈیال کو دیکھ لیں ڈوڈیال تقریباً بیس کلومیٹر ہے یہاں پر بھی وہ قرائے زائدی وصول کیا جا رہا ہے عمام کی شقائط یہاں پر بھی موجود ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ڈوڈیال سے اور راستہ جاتا ہے منگوال کی طرح بتایا جاتا ہے کہ سونہ سترہ کلومیٹر اس کا فاصلہ ہے لیکن ڈیڑھ سو روپے قرائے وصول کیا جا رہا ہے اب یہ کون سا حساب کتاب ہے کس طرح ڈیڑھ سو روپے قرائے بنایا گیا ہے یہ تو ٹرانسپورٹر حضراتی ڈرائیور حضراتی بتا سکتے ہیں کیونکہ سرکاری جو قرائے نامہ ہے وہ کچھ اور بول رہا ہے اور جو اصل وصول کیا جا رہا ہے اس کی حالت کچھ اور ہے وہ کچھ اور کہانی بتا رہا ہے اسی طرح ڈھاپڑی نو کلومیٹر چکوال سے اور یہاں پر سو روپے قرائے وصول ہو رہا ہے اور صرف یہ اکہ دکہ کی بات نہیں ہے سب ایسا کر رہے ہیں خوکردیر کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ فاصلہ تقریباً سولہ کلومیٹر ہے اور قرائے نوے روپے ہے یعنی ایک طرف نو کلومیٹر کا قرائے سو روپے بھی ہے اور پھر سولہ کلومیٹر کا قرائے نوے روپے بھی وصول کیا جا رہا ہے تو یہ جو دو عملی ہمارے سامنے ہیں اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس کی کتنی گرفت موجود ہے اور کون کون قانون پر عمل درامت کر رہا ہے تو یہ ساری صورتحال ہمارے سامنے ہیں اس میں بہتری لانے کی ضرورت ہے بہت گنجائش بھی موجود ہے چلے پیٹرول مہنگا ہو تو بالکل بنتا ہے ضرور قرائے بھی بڑھائیں اور چیزوں کے ریٹ بھی بڑھنے چاہیے لیکن جیسے ہی واپس آئے کہ پیٹرول کی قیمتیں کم ہو تو پھر اسی حوالے سے ریلیف بھی ملنا چاہیے چکوال شہر کے اندر چلنے والے جو رکشے ہیں وہ جب پیٹرول تقریباً دو سو تیس پینتیس تک تین سو تیس پینتیس تک پہنچا تھا اس وقت انہوں نے پچاس رفے وہ قرائے رکھا تھا اب دو سو ساٹھ پر آ چکا ہے اب بھی پچاس رفے ہے تو یہ صورتحال ہونی نہیں چاہیے پھر آپ تو یا تو ایک معاہدہ کر لیں کہ قیمتیں جو بھی ہوں بڑھیں کم ہوں بس یہ قرائے فکس ہے ہم نے بڑھانا نہیں ہے تو چلیں یہ بھی اچھا ہے عوام کم سے کم اپنے آپ کو تسلیح تو دے لیں گے لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ جب قیمتیں بڑھتی ہیں پیٹرول کی اس وقت قرائے بڑھا دیے جاتے ہیں اور جب واپس آتی ہے تو پھر آپ کہتے ہیں کہ اور چیزیں بڑی مہنگی ہیں یہ اور یہ معاملات ہیں تو اس سلطلے میں ضرور وہ دیکھنے کی ضرورت ہے اور یہ دیکھنے کے معاملات انتظامیاں کے ہیں انتظامیاں کو چاہیے کہ سرکاری کہہ رہا ہے یا نامہ ہی صرف جاری نہ کرے بلکہ دیکھے کہ عمل کہاں ہو رہا ہے اس سلطلے میں ایک شکایات سل موجود ہے اور اسی شکایات سل کے حوالے سے ایک شکایت بھی وہ سامنے آئی ہے کہ جب بھی پون کیا جائے تو وہ صرف کہتے ہیں کہ آپ مزید تفصیلات دیں یعنی چیزوں کو اتنا پھیلا دیتے ہیں کہ وہ مشکل ہو جاتا ہے جبکہ صرف یہ ایک گاڑی یا دو گاڑی والوں کی بات ہے ہی نہیں کہ نمبر دیا جائے بلکہ تمام لوگ ایسا کر رہے ہیں تو اس لیے افسد سے باہر نکل کر کسی بھی اڈے پر چلے جائیں کسی بھی لوکل سٹارپ پر آپ پتہ کر لیں کسی مسافر سے پتہ کر لیں کسی گاڑی والے سے پتہ کر لیں کہ ان دھیاتوں کیا وہ کتنا قرائے وصول کر رہے ہیں تو صورتحال واضح ہو جائے گی شکایت تو اس وقت ہو سکتی ہے کہ جب کوئی اکا دکا اس قسم کی ڈنڈی مار رہا ہو حالات کا فائدہ اٹھاتے ہو وہ زائد وصولی کرے تو اس کے حوالے سے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی نشاندہی کی جائے اس کا نمبر بتایا جائے جب سارے ہی وصول کر رہے ہیں تو پھر نشاندہی بنتی نہیں ہے نشاندہی آپ کو ہونی چاہیے آپ کے پاس اتنی معلومات تو ضرور ہونی چاہیے یہ پورا اٹھا وہاں سے اگر دس بیس پچاس گاڑییں چاہ رہے ہیں تو وہ اتنا قرائے وصول کر رہے ہیں تو اس سلسلے میں باخبر رہنے کی ضرورت ہے پیٹرولیو مسلمات کی قیمتوں میں کمی بڑی اچھی بات ہے لیکن اگر اس کا رریف عمام تک نہیں پہنچ پاتا قرائے کھم نہیں ہوتے دیگر اور سلسلے عمام کو نہیں ملتی تو پھر صرف اور صرف یہ امیروں کے لیے تو کمی ہوئی ہے یہ ان لوگوں کے لیے تو کمی ہے کہ جن کے پاس برائے رات پیٹرول کرنے پیٹرول یا ڈیزل استعمال کرنے کے لیے کوئی چیز کوئی مشینری موجود ہے چاہے وہ کار کی شکل میں ہے چاہے مرسیکل کی شکل میں ہے جنرنیٹر کی شکل میں ہے لیکن جو لوگ پبلک ٹرانسپورٹ پر سفر کرتے ہیں ان کے لیے اس حوالے سے کوئی فائدہ نہیں ہے تو اس سلسلے میں مقامی انتظامیہ کو فوری طور پر اس کا نوٹس لیتے ہوئے از خود نوٹس لیتے ہوئے مختلف اڈاجات کا معاینہ کرنا چاہیے وہاں پر جو مجسٹیٹ ہیں ان کو بجوانا چاہیے وہ حالات کا خود جائزہ لیتے ہوئے انصاف کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں آج کے لیے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ نے دیماتا